یگے روز نہیں کر سکتا کر پاتے ہیں آٹھ دن میں دس دن میں پندرہ دن میں یگے یگے کا دھوہ جہاں جہاں تک موستہ ہے وہاں پوری سمشتی کا کلیان ہو جاتا ہے بھاگوان جب بارے نیموں کا بڑن کر رہے ہیں تو انہوں نے اس میں حبن کو یگے کو ضرور جوڑا ہے وہ کہتے ہیں یگے کیجئے حبن کیجئے یہ ان کا کہنا ہے اگلی بات کہتے ہیں سردھا سردھا بھی ساتھ تک ہونی چاہیے سردھا ساتھ تک دھین سوائی ستوپونی سردھا تو بلکل گوھ ماتا کی طرح ہے ایک گئیہ کا دودھ امرت بنا دیتا ہے مرنے نہیں دیتا جن کے جیبن میں اپار سردھا ہے وہ بھی اس دردی پر سرکشت رہتے ہیں وہ جلدی دنیا چھوڑ کر کے نہیں جاتے سردھا کا بہت بڑا پرواب ہے تو سردھا بان بنیے سردھا بان لبتے گیانم جن کے پاس سردھا ہوگی گیان ان کے پاس ایسے دوڑتا آ جائے گا جیسے اندیاں ساغر کے پاس دوڑتی دوڑتی پہنچ جاتے ہیں جو بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ سردھا سے کریے بیویک پورن کیجئے اس کار کو کرنے میں آنند آتا ہے اگلی بات بھگوان کہتے ہیں آتھتی سیوا کشن کہتے ہیں ادھا یدی مجھے کوئی اپنا بنانا چاہتا ہے آنے والے آتھتی کو بھوجن ضرور کرائے اس کو جمائے یہ عادت اپنے اندر ڈال دیجئے ہوتل والے مت بنیے حساب مت لگائیے 75 ربیہ کلو ڈال ہے 35 ربیہ کلو ڈال ہے حساب مت لگائیے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے باپ کا نہیں ہے یہ سب عشور نے دیا ہے پرماتما نے دیا ہے آپ کے بعد دو روٹی سے زیادہ روٹی ہیں تو وہ بانٹ کر کھانے کے لئے جروت مند لوگوں کو دیجئے کیا عدود بات بھگوان کہتے ہیں پرہو آپ کے لئے بڑی بڑی دھنیواد ہے کہتے ہیں وہ اتھتی سے ہاتھتی سے با کس کو کون کرے گا گھر میں بڑی بڑی بڑیہ کے لئے دو روٹیاں نہیں مہمان آ جاوے رستے دار آ جائے اور سمجھوتے والا جوئنٹ فیملی والا مہمان چار بھائیوں کا ایک ماما آ جائے تو کون پوچھتا ہے ماما کدھر جائے ماما تو بھونگا ہی سو جائے سو وہ اپنے گھر میں ہی جا کے کلے با کر لے کون پوچھے گا ماما وہ تو جوئنٹ فیملی کا ہے نا رستے دار گرنت کہتا ہے بھگوان سکشن کہتے ہیں وہاں میں رہتا ہوں وہاں سے جاتا نہیں جن گھروں میں اتھتی سے بہ ہوتی ہے انہیں میری پراتی ہوتی ہے آوے اتھتی دوار پر کرو سکل سمجھتے ہیں نا جانے کس بیس میں مل جائیں بھگوان پتہ نہیں بھگوان کونسے روح میں آ جائے بہت لوگوں کے گھر میں کنستر میں آٹا رکھتا ہی نہیں کنستر خالی ہی پڑا رہتا ہے کیونکہ وہ ادھار نہیں ہے اس لئے جمانے میں ادھار نہیں ہے جمانے میں بہت ادھار بنی ہے یہ سودہ میاں کی طرح روز گھر میں پردکشہ کیجئے آج میرے دروارے پر کوئی آوے میری رسوی کو جھونٹا کر کے چلا جائے تو میں اکرت کرت ہو جاؤں گی میں دھن دھن ہو جاؤں گی من میں وہ ایسا ایسا بچار کرے یہ کتھا آتی ہے کہ ایک رانی اور راجہ نے آتھت سیوہ کے لئے اپنے بچے کے دو بھاگ کر کے اس کو سنگھ کے سامنے ڈاز دیا وہ موردھج کی کتھاتی ہے پرانوں کی آوٹی ڈال کر کے بھی آتھتی سیوہ ہوتی ہے تو کرنی چاہیے ہوتل کے مالک مدھ بنیے ایک پرپک و گرہستی بنیے اور گرہستی بیکتی تبہ ہی بڑی آج برمچاری بیان پرستی اور سنیاسی تینوں کو بھوجن دیتا ہے ایسا جیوان جینے کوسس کیجئے اسے جیوان کو جینے میں بہت آنندہ آجائے گا